جس سوال کا جواب ہم نے عفدیش جی سے بھیلیا اور کہنے گا یہ سوال آپ سے اٹھا تھا آپ کو کیا لگتا کہ کھنشید دیش کا موڈ بھاپ گئے اس وجہ سے وہ نے اس طرح سے بیان دیا میرے خیال سے میں عفدیش جی کی بات سے سہمت ہوں مہروترہ صاحب یہ جاننا جروری بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ دو ایسے ایسے ناجک دور سے دونوں دیش گزر رہے ہیں جہاں سب سے بڑی سمسیہ پاکستان ہے بھارت کے لیے ایسی ستھی میں آپ مل رہے ہیں کیول لنچ ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی ایسا میرا ماننا ہے آپ خود ویدیش نیتی کے جانکار ہیں لیکن نشید کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے وہ بچ رہے تھے سلمان خرشید بتانے میں بولنے میں اور سارجنک کرنے میں ان کی پھر میں باڈی لینگویج اور ہاؤ بھاو پہ جاؤں گا جس انداز میں انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا ان کی جو آواز تھی وہ کہیں بھی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ ان کی باتچیت سکارات مک رہی ہے ان کی پھر میں باڈی لینگویج اور ہاؤ بھاو پہ جاؤں گا جس انداز میں انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا ان کی جو آواز تھی وہ کہیں بھی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ ان کی باتچیت سکارات مک رہی ہے یا انہوں نے جن مددوں کا ذکر کیا ہے اس پہ پاک پردھان منتری بھی سہمت ہوئے ہیں دیکھئے منیش جی آپ کو پورا حق ہے انمان لگانے کا لیکن میں تھوڑا جتھارت ہوا دیم اور میں انمانوں کے آدھار پر نہیں چل سکتا ہوں انہوں نے کچھ کہا آپ کو یہ لگا کہ دو ڈھائی گھنٹے میں کچھ تو باتچیت ہوئی ہوگی کیبل تشتریوں میں کیا رکھا ہے کہ ولیس کے اوپر چرچہ نہیں ہو سکتا لیکن میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اپنے پورے پچاس سال کے انفاف سے راج نے ایک رہنے کے انفاف سے کہ اگر آپ کو لنچ یا ڈینر پر تین ہنٹے صرف باتچیت میں بینہ کسی سبسٹنس کے بتانے ہوں تو اس کی شیلی ہمارے پاس بہت سندر ہے اور اس میں ہم کوئی خامی نہیں آنے دینا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ایسی اسمبھف بات نہیں ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میرا اگر آپ انمانوں پر ہی چلے تو میرا اپنا انمان یہ ہے کہ سلمان خرشید اس وقت ایک آتیتھی کا سواگت کرنے آئے تھے وہ راج نیتی کا کھیل کھیلنے نہیں آئے تھے یہ میرا انمان ہے آپ کا ایک انمان ہے میرا دوسرا یہ کیول ایک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ اس پرتی بدھ واتاورن میں جس میں سب چیز بند نظر بندی بند بندی بند نظر آتی ہے وہاں کے پردھان منتری یہاں آئے اور یہاں خرشید صاحب نے ان کو لنچ دیا اس سے تھوڑی سی گرنتی جو ہے اس کے کھلنے کی سمحب نہ ہو یہ تو ہم لوگوں نے اپنی پرتکریہ میں بتا دیا کہ اب باتچیت کے دروازے کھل سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پرسن کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پردھان منتری ابھی کیا چاہیں گے اگر بھارت سے باتچیت کچھ کرنی ہوتی کہ ہم کن کن مددوں پر باتچیت کریں یا کچھ سوچ کے اگر مان لی جن نہیں ہوا ہے لیکن وہ کیا چاہتے رہے ہوں گے کہ ابھی یہاں سے ہم باتچیت کر کے کچھ نکال کے لے دائیں دیکھئے یہ ماننا کہ ان کو اپنے دیش کی نیتی اور راج نیتی کا عربہ نہیں ہے میں یہ مان کر نہیں چلتا ہوں پاکستان کی نیتیاں جتل ہیں ہمارا ان کو پوری طرح سے سمجھنا مشکل ہے لیکن جو جب سے یہ جنتنتر وہاں لوٹا ہے تب سے پہلے دن سے اور زرداری صاحب کے یہاں کے وزٹ تک انہوں نے یہی ہم سے کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے نزدیک آنا چاہتے ہیں دوسرے جس وقت میں وہاں تھا الیکشن ہو چکے تھے اور وہاں کی جنتہ کی کیول ایک ہی آواز تھی کہ کشمیر کے مددے پر بھی بات ہو لیکن جد کی اب سنبھاونہ نہیں ہونی چاہیے یہ میں اتا رہا ہوں میں آپ کو تو اگر ان لوگوں کی منو بھاونہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اب یدو کی سمبھاونہ نہیں ہے تو ان کو شرم آتی ہوگی کہ انہوں نے گردن کاٹ کر کے ہمارے سولجر کو کاٹ کر کے وہاں واپس لے گئے کہنے ہی سکتے ہیں تو میں انمان لگاتا ہوں کہ وہ ان نیتیوں کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں پورن روپ سے لیکن ان کو پوری طرح سے کھل کے یہ باتیں کہنے کا ابھی تک موقع ملا نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاوا دینا چاہیے لیکن سیما پر شینکو کے سیرو چھے د کے دس دین کے اندر ہی وہاں کے آنترک ماملوں کے منتری جس کو گڑھی منتری کہتے ہیں رحمان ملک شاہب بھی دلی آئے تھے اس سمیں ہمارے دیس نے ان کا سواگت کیا ان سے باتچیت بھی کی بجاپتہ جو بیجا شرلی کرن تھا اس سمجھوتا پر فائنلائیزیشن بھی ہو گیا اس میں تو جاہیر ہے کہ ہمارا ایٹیچوڈ اتنا کرا اس سمیں نہیں رہا ہوگا انہوں نے تو بیانت دیا اس سے تھوڑی تلکی بری بھی کیونکہ انہوں نے ایک ہی پنگتی میں ممبئی حملہ نیو یارک حملہ سمجھوتا ایکسپریس اور بابڑی پیدھونس اور بابڑی پیدھونس کو بھی کہہ دیا جب ان سے سورب کالیا کے بارے میں کہا گیا تو کہے گی 1965 کے بھی بہت سارے لوگ جو ہمارے دیس میں سائنکوں کے پڑیوار کے بھی یہی بھاونہ ہے تو وہ ہوا تھا وہاں اس لئے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہماری باتچیت نہیں ہوئی اور ہماری دوری بنی رہی اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان پردھان منطری کے یہاں آنے کا نشتیت راجنیتک لکش تھا اس کے پہلے کچھ نہ کچھ اس میں سہمتی بنی تھی اس میں اتنی ہو سکتی تھی کہ ہم کوئی سنجک بیان نہیں دیں گے یہ نہیں ہوں گے اور سلمان صاحب نے بھی کچھ بات رکھی ہوں گی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے باقی باتچیت ہو لیکن ہمارا جو بیانپار کا ماملہ ہے وہ جرور ہم کو تیز کرنا چاہیے یہ آپ لوگ آگے کبھی نہ کبھی اس ویشے پر چرچا کریے دوسرا انہوں نے نیانتران ریکھا کہ بارے میں بھی کچھ نہ کچھ عوض سے ہی کہا ہوگا جو اسٹھیتی ان کے ہاں سینہ کی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو دیکھیں وہاں سب لوگوں کو ہی شرم آتی ہوگی اس میں کوئی دو مت نہیں ہے لیکن وہاں ایسے تب تو سینہ میں بھی ہے جو سیر کاٹ کے لے جا سکتے ہیں تو وہ دو برگ وہاں تو بلکل دو اندر تو ہی ہے اس پیس میں میں بلکل یہی کہہ رہا ہوں آپ سے